ہر گاہ کے گزشتہ ایک سال سے کوئی تشہر وگرد نواب میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم والٹیج کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب حبیبلہ کوسٹل پاور پلان گیس کی بندش کی وجہ سے بند پڑا ہے جسے نہ صرف بجلی کا پوران پیدا ہو گیا ہے بلکہ زراد کا شعبہ تباہ اور سینکڑوں ملازمین کی ملازمت دعو پر لگی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ اٹھاروی آئینی ترمین کی روشنی میں صوبے کے وسیطر مفاد میں کوئیٹا شہر وگرد و نوہ اور حبیبلہ کوسٹل پاور کو گیس کی فرامی یقینی بنائیں تاکہ بجلی کا بہران کم ہو اور ساتھی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی محسر ہو سکے یہاں ہمارے صوبے میں بالخصوص میں صوبے کے اس کیپیٹل کی بات کروں گا یہاں کم و بیش اگر ہم صحیح اندازہ لگائے کوئی تیس لاکھ کے قریب ہمارے عبادی ہے ویسے جو مردو شماری بتایا گیا وہ بہت کم بتایا گیا ہے اس عبادی کے عوام آج کل بجلی کے لوٹ شیڈنگ سے وہ ان کی بجلی کے لوٹ شیڈنگ ہے کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے جناب سپیکر چیئرمن صاحب وہ آپ کو پتا ہے اور آؤٹ انٹائر دا پراؤنس ہمارے پاس کتنی بجلی ہے کتنی گانٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے چوبیس میں سے محض یہ آپ کے ساتھ تھی پشین ڈسٹرک کے چالیس پچاس کلی میٹر دور ہے شمال میں ساؤت میں ہمارے پاس مستنگ ہے کوئی ٹک کے نزدیک ہے یہاں پر چوبیس گانٹے میں محض چھ گانٹی بجلی دی جاتی ہے بجلی کی بڑی وہ ہے کمی یہاں پر ہے اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے جناب چیئرمن کے ایک ہمارے پاس پرانا تھا ہمارا بجلی گر کوئیٹا ترمل جو کوئیلے سے چلتا تھا اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے اس کی مشنری شفٹ کی جا رہی تھے یہاں پر ان کی کیا حالت ہے دوسرا ہمارے پاس حبیب اللہ کوسٹل پاور کمپنی بنی ان کو دو آزار ان کے ساتھ حکومت نے معایدہ کیا تھا ایس ایس جی سی نے سوئی سدن گیس کمپنی میں نائنٹی نائنٹی میں انیس سو نینانوے میں اس کے مطابق کوئی بیس سال تک گیس ایس ایس جی سی نے حبیب اللہ کوسٹل پاور کو انہوں نے گیس دیا اور اب جب بیس سال کا ان کا معایدہ دو آزار انیس میں ختم ہوا تو سوئی سدن گیس کمپنی نے انکار کیا کہ ہم آپ کو مزید گیس نہیں دیں گے اور جس کی وجہ سے اب ایک سال ہوا ہے جناب چیئرمین کے حبیب اللہ کوسٹل پاور ہاؤس ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اس کی بندش کی وجہ سے ہم بہت حد تک ہم بجلی کی کمی کا ہم یہاں پر سامنا کر رہے ہیں کوئی تشیر کی میں بات کروں گا کوئی تشیر میں میرے الکہ انتخاب میں دن میں چوبیس گانٹے میں کم اُبیش نو سے دس گانٹے تک بجلی نہیں ہوتی ہے اتنا دور بھی نہیں ہے میرا الکہ انتخاب سریاب مشرقی بائی پاس بوسا منڈی بکرہ منڈی غلجی کالونی بڑے چابات سریاب میل کلی شاہ نواز محمود آباد بڑے چکالونی یہ علاقوں میں آپ یوں سمجھے کہ یہ بھی کوئی تشیر میں یہ حساب ہونے لگا لیکن وہاں پر بھی نو گانٹے سے زائد ایسے ہمارے پاس فیڈر ہے سریاب کا فیڈر کرانی کا فیڈر پرسطن آباد کا مہردر کا آنٹی بجلی نہیں ہوتی جب ہم کوئسکوں والے سے بات کرتے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور جب اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ سوئی صدرن گیس وہ بھی آپ کو پتہ ہے جناب چیئرمین تو انہوں نے سوئی صدرن گیس والوں نے حبیبلہ کوسٹل پاور پر اپنا گیس بند کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پر ان کا پاور ہاؤس بند پڑا ہوا ہے بجلی کم مل رہی ہے جب وہ بند پڑا ہے تو اس سے وہاں پر جو ہمارے لوگ یا بیچارے مقامی لوگ تھے جو پاور ہاؤس میں کام کر رہے تھے وہ ایک سال سے بیروزگار ہے ان کی تنخواہے بند ہیں وہ جو ہے نا بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں اس سلسلے میں جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمارا صوبہ اس وقت ماضی میں تو بہت زیادہ گیس پروائیڈ کر رہا تھا جو ایم ایم ایس سی ایف ڈی میلین سٹینڈر کیوبک فٹ گیس پر دے آج ہم چار سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کوسٹل پاور کو پاور ہاؤس کو محض پچیس ایم ایم ایس سی ایف ڈی گیس کی ضرورت ہے اولی پچیس اگر وہ پچیس کو پروائیڈ کریں تو یقیناً یہ پاور ہاؤس دوبارہ چل سکتا ہے لیکن کمپنی والے سوی سدرن گیس کمپنی والوں کا اسرار ہے کہ ابھی آپ کو یہ نیچرل گیس نہیں ملے گا آپ اپنا پاور ہاؤس جو ہے وہ ال ان جی پہ آپ شپٹ کر دیں اب یقیناً وہ زیادہ ان کے لئے مہنگا پڑے گا جب وہ مہنگا پہ بجلی گیس وہ لے گا اس کی وجہ سے وہ بجلی پھر مہنگے ہو جائے گی تو میری ریکویسٹ یہ ویسے بھے جنابے چیئرمین صاحب اگر آئین کہ آپ آرٹیکل نمبر ایک سو اٹھاون آپ ملاحظہ فرمائیں قدرتی گیس کی ضروریات کی ترجیح جس صوبے میں قدرتی گیس کا کوئی سرچشمہ واقع ہو اسے اس سرچشمے سے ضروریات پوری کرنے کی سلسلے میں ان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے تابع جو یوم آغاز پر نافذ ہو پاکستان کی دیگر حصوں پر ترجیح حاصل ہوگی یہ کانسٹیٹوشن ایک سو اٹھاون کہہ رہا ہے اب اس کے تحت یہ لازم ہے کہ اس اس جی سی وہ پاور ہاؤس کو وہ پر ڈے جو میں نے ذکر کیا تھا پچیس اس اس ایم ایم ایس سی ایف ڈی یہ گیس پروائیڈ کرے تاکہ وہاں پاور ہاؤس بھی چل سکے پاور ہاؤس چلے گا تو بجلی پیدا ہوگی جب بجلی پیدا ہوگی تو یا بجلی کی کمی دور ہوگی جب پاور ہاؤس چلے گا تو وہاں ملازمین کو تنخواہیں ملیں گی وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ملازمین کام کر رہے ہیں پاور ہاؤس میں ان کی ملازمتیں بھی ہوں گی ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بجلی بھی پروائیڈ ہوگی ابھی بعض اوقات یہاں پر میں جو ہمارے پاس لین آرہے ہیں اچھ پاور پلانٹ سے آرہے ہیں سندھ وہاں سے آرہی ہیں اس میں عموماً تخریبکاری کے واقعات ہوتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے ابھی ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے گیس ڈسکنیکٹ ہوا تھا بجلی کی کمبے اڑائے جاتے تو کم از کم یہ ہمارے پاس تو پاور آس ہوگا وہ مسلسل کوئی شیڈول کے مطابق ہمیں بجلی دے سکے گا اب یہ بھی بند پڑا ہوا ہے آپ کا ترمل پاور کا جو ہے نشیخ مندہ اس کی حالت آپ دیکھیں وہاں جب بجلی منکتہ ہوگی وہاں پہ کمبے اڑائے جائیں گے پھر تو ہمارا پورا صوبہ ہمارا کیپٹل جو ہے نا اندیروں میں ہوگا تو میں تمام بمبراد سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کرادات کی حمایت کریں اور اس کو منظور کرائے ہاؤس سے تینک یو